موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبی جنا محمد وعلا آلہ وآصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین الحمدللہ اللذی هدانا لہذا وما کنا لنہتتی لولان هدانا اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما یدفعنا وزدنا علما اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچانوے تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر ایک سو چھانوے سے ون نائنٹی سکھ سے آج ہماری کلاس کا آغاز ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدِيُّ مَحِلَّةِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًا مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدِيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكُمْ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصْيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْدُهُ حَاطِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوهُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون الحج أشهر معلومات واتم الحج والعمرة لله اور حج اور عمراء اللہ کے لئے پورا کرو فإن محصر تم پس اگر تم روک دئے جاؤ فمستئسرا ملن حد تو جو میسر ہو آسانی سے قربانی میں سے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ اور نَا مُنْدُوَاؤُوا اپنے سروں کو حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّا یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا تو پس جو کوئی تم میں سے مریض ہو اَوْ بِهِ اَذَمْ مِنْ رَأَسِي یا پھر اسے سر میں کوئی تکلیف ہو فَفِدْيَتُمْ مِنْ سِيَامٍ تو اس کے لئے فِدیہ ہے روزوں میں سے اَوْ صَدَقَةٍ یا صدقے میں سے اَوْ نُسُكْ یا قربانی میں سے فَإِذَا أَمِنْتُمْ تو پس جب تم امن میں ہو جاؤ فَمَنْ تَمَتْعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ تو جو کوئی عمرہ سے حج تک جو کوئی عمرہ سے حج تک فائدہ اٹھانے والا ہو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِ تو اس پر قربانی ہے جو میسر ہو فَمَلْ لَمْ يَجِدْ اور جو کوئی نہ پائے فَصِيَامُ سَلَاستِ اَيَّامٍ فِي الْحَج تو اس کے لئے روزے رکھنا ہے تین دن کے حج کے دنوں وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَاتُمْ اور ساتھ جب تم واپس پر لٹاؤ تِلْكَ عَشَرَةٌ کَامِلَا یہ دس مکمل ہو ذَلِكَ لِمَلْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ یہ اس کے لئے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں وَتَّقُ اللَّهُ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَقَابِ اور جان لو اللہ تعالی بڑا سخت عذاب دینے والا ہے یہاں سے حج سے متعلقہ اور بعض احکامات عمرے سے متعلقہ ان کا آغاز ہو رہا ہے اور یعنی اتفاقاً یہ بات ہے کہ حج قریب بھی ہے اور ہماری یہ آیات بھی آگئی ہیں اس نسبت سے انشاءاللہ کچھ احکام و مسائل سیکھنے کا موقع مل جائے تو پہلی بات اللہ رب رجزت نے اشارت فرمائی کہ اَتِمُّ الْحَجَّ وَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ تم حج اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لئے مکمل کرو ویسے تو تمام عامال ہی اللہ کی رضا کے لئے ہونے چاہیے ہر عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی رضا مندی مقصود نہ ہو لیکن حج عمرے میں بالخصوص اس کو اللہ کے لئے مقصود کیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی اور مقصد کوئی اور مطلب شامل حال نہ ہو صرف اللہ کی رضا کی خاطر بندہ اللہ کے گھر کا جا کر حج کرے عمرہ کرے تو اللہ رب رجزت کی طرح سے اس کے لئے بڑے جو ہے نا سواب کا اور بڑی زیادہ جو ہے نا نیکی کا اعلان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرتو الی العمرتی کفارتو لما بینہو ایک عمرہ سے دوسرا عمرہ یہ جو دوسرا عمرے اور ایک پہلے عمرے اور دوسرے عمرے کے درمیان جتنا وقت بیتا ہے یہ دوسرا عمرہ اس درمیان کے اوقات کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے یعنی ایک بندے نے مثال کے طور پر ایک عمرہ کیا سال پہلے اور دوسرا عمرہ سال بعد کیا تو یہ جو درمیان کا عرصہ ہے یہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اس طرح اگر ایک بندے نے عمرہ کیا کئی سال پہلے اور پھر اس کو بہت سال کے بعد موقع ملا تو وہ جتنا عرصہ ہے اس سب کے گناہوں کا کفارہ بن جائے اب کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک عمرہ زندگی میں شروع میں کرنا چاہیے ایک بلکل آخر میں کرنا چاہیے تاکہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو بھئی اگر تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ عمر ستر سال ہے پچھتر سال ہے پھر تو بندہ ٹھیک ہے بہترون سال میں جا کے چوہترون سال میں جا کے عمرہ کر لے تو پتہ کوئی نہیں ہے کہ موت کا باز ہے اس لیے نیکی جو بھی کرنے کا موقع مل جائے اس کو فوراں کر لینا چاہیے اور یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تابعو بین الحج والعمرہ حج اور عمرہ کی مطابعت کرنی چاہیے یعنی پہ در پہ حج عمرہ کرنے کی اگر اللہ توفیق دے دے تو کرنی چاہیے یہ جو ہمارے ہاں تصور ہے کہ حج اور عمرہ یہ بار بار کیوں جا رہے ہیں اور اس پہ بار بار نہیں جانا چاہیے اور بہت سارے کام کرنے کے ہیں وہ کر لینے چاہیے اور جتنی نیکی کے کام ہیں ان نیکی کے کاموں پر ہمارے ہاں لوگوں کو غریب کی بیٹی کی شادی بھی یاد آتی ہے اور پانی پلانا بھی یاد آجاتا ہے اور پلانا بھی گھر کا راشن بھی یاد آجاتا ہے غریبوں کا لیکن اپنی دنیاوی دکھلاوے نمود نمائش شادی بیعہ کی فضول کی رسومات اور اپنے جو ہے نا یعنی گیجٹس پہ گیجٹس خریدنا اور باقی چیزوں کے اوپر خرچ کرتے ہوئے نہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے نہ وارٹر کولر یاد آتا ہے تو اصل مسئلہ ان کو دین کے ساتھ اور دینی شاعر کے ساتھ ہے باقی چیزوں کے ساتھ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ پیدہ رپے کرنے کا حکم بھی دیا اور اسی طرح آپ نے اس بات کی بھی ترقیب دلائی ہے کہ حج اور عمرہ پیدہ رپے کرنے والے کی مالی وسط بھی ہوتی اللہ تعالیٰ اس کی درسک میں برکت پیدا فرما دیتا ہے حالانکہ اس پر پیسہ خرچ ہوتا ہے لیکن یہ اللہ حب العزت کی طرف سے ان چیزوں میں سے ہے جن پر بندہ خرچ کرے تو اس کے مال میں اضافہ ہوتا ہے اس لیے کوشش کر کے بندے کو برحال حج اور عمرے پہ جانا چاہیے اور خاص طور پر جس کو حج اور عمرے کی استطاعت ہو جائے حج کی بالخصوص کہ وہ حج اسلام کر سکتا ہے اور اس کے باوجود وہ حج پر نہیں جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے آپ نے فرمایا یہ بندہ اب خواہ یہودی مرے یا عیسائی مرے یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک یہودی عیسائی جو ہے وہ حج سے بے پرواہ ہے یہ بھی اسلام کے ایک بڑے رکن سے بے پرواہ ہے تو اسلام کا ایک اساسی ارکان میں سے پانچ با رکن ہے اس لیے بغیر کسی یعنی عذر کے استطاعت آنے کے بعد حج کو بلاوجہ لیٹ کرتے رہنا ہمارے لوگ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ابھی بچوں کی شادی کرنی ہے ابھی فلان کرنا ہے ابھی گھر بنانا ہے ابھی پلوٹ خریدنے ابھی یہ سب کچھ جب ہو جاتا ہے تو ذرا ریٹائر ہو جائیں تھوڑا سا فارغ ہو جائیں تب کر لیں گے سو قسم کے بہانے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ زندگی کتنی اس لیے استطاعت آنے کے بعد حج نہ کرنا یہ بعض علماء کے نزدیک تو حرام ہیں لیکن خیر جمہور کے نزدیک حرام تو نہیں ہیں بندہ اس کو یعنی تھوڑا بہت مؤخر کر سکتا ہے لیکن جان بوجھ کر دنیا کے سارے کام کر رہا ہے اور اس پر صرف ڈھیلا پڑا ہوا ہے تو اس بندے کے لیے اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے کہ یہ اب یہودی مرے یا عیسائی مرے استطاعت کیا ہوتی ہے استطاعت ہوتی ہے دو طرح کی ایک ہے مالی استطاعت اور ایک ہے بدلی استطاعت مالی استطاعت یہ ہے کہ بندے کے پاس زادہ راو ہو جانے کا وہاں پر ٹھہرنے کا قیام کرنے کا اس کے پاس زادہ موجود ہو اور اس کو وہاں جا کے کسی سے مانگنا نہ پڑے اور اسی کے ساتھ جو پیچھے اس کے گھر والے موجود ہیں جتنا عرصہ وہ سفر میں رہے گا ان کو بھی کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے اور دوسری ہے جسمانی استطاعت ایک بندے کے پاس پیسہ تو ہے لیکن بیمار ہے اتنا کہ وہ جا ہی نہیں سکتا تو اس بندے کو اپنی بیماری کی وجہ سے عذر ہے اگر وہ بیماری ختم ہو جائے تو عذر ختم ہو گیا اگر بیماری اتنی مستقل ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہو سکتی تو اس کے متعلق علماء کا موقف یہ ہے جمہور کا کہ یہ بھی وہی بند ویسا ہی ہے جیسا فوت شدہ بندے کے لیے حج بدل کیا جا سکتا ہے اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجے اور یہ اس کا حج ہو یعنی ایسا بندہ جو مستقل طور پر ایسی محصوری کا شکار ہے کہ حج بے جائی نہیں سکتا یہ اس کے لیے ہے لیکن جو وقتی بیمار ہے اس کے لیے نہیں جو حج بدل کرنے والا بندہ ہے اس کو تو حج پہلے اپنا حج اسلام کیا ہوا ہونا چاہیے وہ اس کی شرط میں سے کہ حج بدل وہ بندہ کر سکتا ہے فوت شدہ کی طرف سے بھی اور مستقل بیمار بندے کی طرف سے بھی جس نے اپنا حج اسلام پہلے کیا ہوا اسی طرح عمرہ بھی وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا پہلے عمرہ کیا ہوا جس نے اپنا حج نہیں کیا ہوا اپنا عمرہ نہیں کیا ہوا وہ کسی اور کا بدل کا عمرہ اور بدل کا حج نہیں کر سکتا اچھا ایک کنفیوزن ہمارے ہیں اور بھی پائی جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں عمرہ جو ہے نا اس کے لئے آپ کے پاس استطاعت ہے حج کی استطاعت ابھی نہیں ہے تو آپ عمرے پہ نہ جائیں آپ پیسے جوڑتے رہیں کہ حج پہ جائیں یہ بھی غلط کانسپٹ اگر اتنی استطاعت ابھی ہو گئی ہے کہ آپ عمرے پہ جا سکتے ہیں تو عمرے پہ جائیں اور اللہ سے دعا مانگیں اللہ رب العزت حج کی استطاعت بھی دے دے گا انشاءاللہ اس لئے یہ فیصلہ کرنا کہ جی میں عمرے پہ اس لئے نہیں جا رہا کہ میں حج پہ ہی جاؤں گا ایک دفعہ یہ درست بات نہیں اور پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اب آپ نے عمرہ کر لیا نا اب حج فرض ہو گیا یہ بھی غلط کانسپٹ عمرہ کرنے کے بعد اگر ابھی اس کے پاس استطاعت نہیں ہے تو حج فرض نہیں ہوا حج فرض ہوگا استطاعت سے تو یہ سارے غلط کانسپٹ ہیں جو ہمارے ہاں ویسے پھیلا دیے گئے ہیں تو حج اور عمرہ کرنا اور پہ در پہ کرنا اللہ سے اس کی توفیق مانگنی چاہیے اور حقیقی بات یہی ہے حقیقی بات یہی ہے کہ حج اور عمرہ پہنا بندہ جانے سے نہیں جاتا بلاوے سے جاتا ہے اور وہ اللہ حب العزت کی طرف سے اپنے گھر کی مہمان نوازی جس کے مقدر میں ہوتی ہے وہ جاتا ہے وگرنا بڑے لوگ ہم نے دیکھے پیسہ بھی ہے پلین بھی ہے سارا کچھ ہے نہیں جاتا بار بار کوشش کر رہے ہیں نہیں جاتا ہے کبھی کوئی مسئیبت کبھی کوئی آزمائش کبھی کوئی مصروفیت کبھی فلان کبھی ٹمکان نہیں جا پا رہے ہیں اور کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں کوئی وسیلہ کوئی سبب کوئی اسباب نہیں تھے اور وہ بندہ پہنچ گیا اور میری اپنی زندگی کے کتنے حج اور عمرے اس طرح کے ہیں کہ وہم و گمان میں نہیں تھا کہ جائیں گے اللہ لے گیا تو اس لیے انسان کو اللہ سے لگ کر دعا کرنی چاہیے اور یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کے گھر جاتا ہے اور یہ جو ہے نا رجل قلبہ معلقم بالمساجد جو سات خوشنصیب لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمانی ان میں سے ایک وہ ہے وہ بندہ جس کا دل اللہ کے گھروں کے اندر معلق ہے لٹکا ہوا ہے جہاں یہ تمام گھر تمام مسجد مراد ہیں تو بالخصوص کیا مسجد حرام اور مسجد نبی نہیں جن مسجدوں کا علیدہ سے سفر کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواب کھارا کہا ہے کہ تین مساجد تو ایسی ہیں نا جن کی طرف شد الرحال صرف سفر کی نیت کرنا کہ میں وہاں جاؤں گا باقی عمرے کی نیت ہو نہ ہو مسجد نبی میں تو عمرہ نہیں ہوتا صرف میں جاؤں گا مسجد نبی کی زیارت کروں گا وہاں جا کے نماز پڑھوں گا یہ بھی سواب کا کام وہاں پر نماز ایک علیدہ سواب ہے اور اس کی تو علیدہ فضیل بیان یہ جو سفر ہے یہ بھی سفر یہ عبادت کا سفر ہے ٹھیک ہے نا اور مسجد اکسا تو یہ تین مساجد تو ایسی ہیں تو جن کا جس بندے کا دل ان تین مسجدوں میں اٹک جائے اور وہ ان کی طرف بار بار جانے کی تمنہ رکھے تو اللہ نے اس کو اپنے آج کے سائمے جگہ نہیں تا فرمائے اس لیے یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ ہے نا لوگوں نے یعنی ایک طرح سے فرار اختیار کیے ہوئے حج عمرے سے زندگی کے سارے معاملات ان کے چلتے ہیں لیکن حج عمرے پہ جاتے ہوئے نا برزی وسائل اور فلان اور ضرورتیں اور احکام اور دیگر جو ہے نا ہمارے اوپر ذمہ داریاں یہ سب کچھ یاد آنا شروع ہو جاتا ہے یہ درست بات نہیں حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو دیکھیں یہ پلان کرنا ہے کہ جی اگر میرے پاس ابھی ایک بندے کے ہو گئے ہیں تو میں کتنے عرصے میں دوسرے بندے کے پیسے اکھٹے کر سکتا ہوں اگر تو اس کو یہ ہے کہ ایک آتھ سال میں دوسرے کے بھی اکھٹے ہو جائیں گے پھر بندہ انتظار کر لے کر ٹھیک ہے اکھٹے جائیں گے تاکہ دونوں کا حج ہو جائیں اب اس کے پاس وظاہر کوئی اسباب نہیں ہے کہ دوسرے بندے کے پتہ نہیں کبھ اکھٹے ہوں گے اور وہ اپنا بھی اسی وجہ سے لیٹ کیا جا رہا ہے یہ درست نہیں ہوں گے تو یہ حالات کے مطابق آپ نے فیصلہ کرتا فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ اب فرمایا کہ اگر تم کہیں روک دیے جاؤ اب روک دیے جانے سے مراد کیا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے حج یا عمرے کے نیت کر کے نکل آیا میکات سے گزرا اس نے احرام باندھ لیا اور اس کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اس کو حج اور عمرہ نہیں کرنا نصیب ہوا جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہوا کہ ان کو روک لیا گیا تو اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جائے یا بندہ کسی اور وجہ سے جو ہے نہ نہیں جا سکا جیسے ابھی جب کوویڈ ہوا تھا تو ایسا ہوا کس لوگوں کے ساتھ کہ جب وہ ہے وہ احرام باندھ کر نکلے آگے پابندی لگ گئی مسجد حرام سیل ہو گئی عمرہ نہیں کر سکے اب کیا کرے تو یہ ہے فائن احصر تو اگر تم روک دیے جاؤ یا کسی وجہ سے مجبور ہو جاؤ تو کیا ہے فمستئی سرہ من الحدی تو اب احرام کھولنے سے پہلے جو تمہارے پاس کوئی قربانی محسر ہو آسانی سے وہ قربان کرو یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ پہ حکم دیا تھا سب کو کہ جو قربانی ساتھ لے کر آئے ہیں وہ ضبع کر دیں اور احرام کھول دیں تو تو صحابہ اکرام درہا حیران ہوئے کہ ہم یہ کیسے کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تھوڑا سا یہ محسوس ہوا دل میں کہ میں نے صحابہ کو حکم دیا اور فوری طور پر جیسے صحابہ ایک دم عمل کرتے تھے ویسے نہیں عمل کیا تو اس وقت ام المؤمنین نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ جو ہے خود اگر یہ کام باہر نکل کے سب سے پہلے کریں گے تو آپ کے دیکھے دیکھی سارے صحابہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر نکلے اور آپ نے اپنی قربانی زبق کی اور احرام کھول دیا تو آپ کو آپ کے اس عمل کو دیکھ کر سبام صحابہ اکرام نے بھی ایسا ہی کر دی تو یہ ہے کہ اگر کوئی انسان احرام باند چکا اور میکات کروز کر چکا نیت اس نے کر لی کیونکہ صرف احرام کی چادریں باندنا احرام نہیں ہیں جیسے ہم بساوقات یہاں ائرپورٹ سے احرام کی چادر باند لیتے ہیں تو یہ احرام کی یہاں سے پابندی ہے نہیں شروع ہوتی احرام کی پابندی شروع ہوتی ہے جب آپ میکات پر نیت کرتے ہیں لبائک اللہم حجن یا لبائک اللہم عمرتن یا لبائک اللہم لبائک ولا تلبیہ پورا پڑھ کے نیت کر لی کہ اب میں احرام کی حالت میں ہوں تو وہ میکات پر جو ہے وہ آپ کی نیت ہوگی میکات سے پہلے پہلے اصل مسئلہ کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا وہ نہیں آگے جا سکا اب اس نے چادرے تو پہلے نہیں میں نیت نہیں کی تو اس کا کچھ نہیں مسئلہ تو جہاں سے نیت شروع ہو گئی وہاں سے آگے یہ حکم اسی طرح حدیث میں اس کے لیے ایک اور حل بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حل بتایا تھا کہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ حالات اس طرح کے ہیں یا میری صحت کوئی ٹھیک نہیں ہے یا کسی بھی عامل سے اس کو یہ لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسی پوزیشن ہوا جائے کہ میں نام بورا کر سکوں تو پھر کیا ہوگا تو اس میں وہ اپنی لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن یا جو بھی نیت کے الفاظ ادا کر رہا اس میں کچھ اضافہ کر لے وہ شرط کا اضافہ ہے آپ نے فرما وَمَحِلِّ مِنْ حَيْثُ قَبْزْتَ اللہ رب العزت میرا اس احرام سے حلال ہونے کا مقام وہ ہوگا جہاں آپ مجھے خود روک دیں گے یعنی ظاہر بات ہے اللہ کی طرف نسبت کا مطلب یہ تقدیر کا فیصلہ ہے کہ جہاں میری تقدیر مجھے مجبور کرے گی کہ میں اس سے آگے نہیں چل سکتا حالات کی وجہ سے صحت کی وجہ سے کسی اور وجہ سے کہ جب میں نہیں پورا کر سکتا تو چونکہ اس نے نیت کرتے ہوئے یہ شرط لگائی تھی تو اب یہ بغیر کسی قربانی کے احرام کھول سکتا اس کے اوپر کوئی دم نہیں اس کے اوپر کوئی قربانی نہیں لیکن اگر نیت کرتے ہوئے یہ الفاظ نہیں کہے تھے تو پھر احرام کھولنا پڑ گیا تو پھر یہ اس کو قربانی دینے پڑے کی جا سکتی ہے یعنی اگر کوئی بندہ قربانی سے بچنا ہی چاہتا ہے تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے بالکل احتیاطا کہ جی میں یا اللہ جو ہے نا مجھے اگر آپ نے محبوس کر دیا یہ الفاظ تو جہاں مجھے آپ نے محبوس کر دیا وہاں میں جو ہے میرا احرام کھولنے کی اور احرام سے بار آنے کی حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی وَلَا تَحْلِقُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدِيُ مَحِلَّا اور اپنے سروں کو نہ بڑھواؤ یہاں تک کہ تمہاری قربانی جو ہے وہ اپنے مقام کو پہنچ جائے یعنی جو اس کا ٹائم ہے قربان کرنے کا وہ ہو جائے اب یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ عمرے کے لیے تو یہ یعنی مستحب عمور میں سے ہے اگر کوئی بندہ عمرہ کرنے کے بعد قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا فرض نہیں ہے اس کے لیے لیکن حج میں سے جو حج کی اخسام ہیں وہ تین ہیں ایک ہے حج افراد ایک ہے حج قرآن ایک ہے حج تمتو ان تینوں میں کیا فرق ہے حج افراد ہے صرف فرد سے یعنی صرف حج کرنے یعنی حج کے مہینوں میں آپ نے عمرہ نہیں کیا اور حج کے مہینے کون سے ہیں ہاں جی ہاں ذلقادہ ذلحجہ یہ حج کے مہینے ان کے اندر آپ جو ہے اگر گئے اور آپ نے عمرہ کیا تو اس کے لیے نیت کیا ہوتی ہے وہ ہوتا ہے حج تمتو کہ بندہ گیا اس نے جیسے آج کل لوگ جا رہے ہیں جا کر عمرہ کریں گے احرام باندہ ہوا ہے عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیں گے اور اس کے بعد آٹھ ذلحجہ کو دوبارہ احرام باندیں گے اور اس کے بعد حج کریں گے تو یہ تمتو ہوتا ہے فائدہ اٹھانا انہوں نے ایک ہی سفر میں دو فائدہ اٹھائے یعنی عمرہ بھی کیا اور حج بھی کیا تو اس لیے ان کے اوپر قربانی ہے اسی طرح جو بندہ حج قران کرے یہ تیسری قسم کہ یہاں سے آخر میں بالکل ذلحجہ کے آخر حج کے قریب کے ایام میں جائے جو لوگ چھ سات حجہ کو جاتے ہیں وہ حج قران عموماً کرتے ہیں یا جو لوکل لوگ وہاں سے آ رہے ہوتے ہیں وہ عموماً حج قران کرتے ہیں کہ وہ آخری آخری دن میں ایک کا دن پہلے آتے ہیں عمرہ کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولتے اور اسی احرام میں حج کے لیے جو ہےنا آٹھ ذلحجہ کو منا چلے جاتے ہیں تو چونکہ انہیں بھی ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں کیا تو اس پر بھی قربانی ہے لیکن وہ بندہ جو حج کے مہینے ہیں ان میں عمرہ نہیں کرتا جیسے وہاں پر موجود ہے یا یہاں سے بالکل اینڈ پہ جا رہا اور عمرہ نہ کرے صرف حج افراد کی نیت کرے اور سیدھا جو ہےنا منا جائے تو یہ حج افراد کرنے والا بندہ اس کے اوپر بھی قربانی نہیں تو قربانی کس کے اوپر ہے حج تمتوں کے لیے کی اور حج قرآن کرنے والے کے اوپر تو یہ جو ہے ان کے اوپر قربانی ہے اب عمرہ جو سادہ عمرہ کرنے والا ہے اس کے اوپر قربانی فرض نہیں اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کوئی پابندی بھی نہیں اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اب تم اپنے سر جو ہے نہ منڑواو یہاں تک کہ تمہاری قربانی اپنی مکہ جگہ پر پہنچ جائے آیت کی اس جو حصہ ہے نا اس کی وجہ سے احناف اس معاملے میں شدت اختیار کر کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نس آگئی ہے اور اس کی کوئی استثناء ہم قبول نہیں کرتے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے جانے والے حجی جو ہے نا وہ فون پر رابطے کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہماری قربانی ہو گئی یا نہیں ہو گئی تو وہ جو ہمار کرتے رہتے ہیں بیٹھے کہ جو ہے نا جو ترتیب ہے ان کے نزدیک ترتیب بھی واجبات میں سے جبکہ محدثین کے نزدیک ترتیب واجبات میں سے نہیں آپ کے تین میں سے دو کام ہو جائیں تو آپ اپنا جو ہے نا سر مڑوا سکتے ہیں اور جو ہے نا وہ احرام کھول سکتے ہیں اور اسی طرح اگر کسی بندے نے وہ سعودی گورنمنٹ کا وہ ٹکٹ خرید لیا ہے قربانی کا تو اس کی قربانی علماء کا فتوہ یہ کہ اب ہو گئی ہے اب اس کو ٹائم نہیں پتا چل سکتا کہ کب ہوگی قربانی تو چونکہ وہ ایک نظام کے اندر ہے اور اتنے لاکھوں لوگ موجود ہیں تو وہاں پر یہ انتظار کرنا کہ ابھی قربانی ہوگی یہ اب استثنائی صورتحال ہے اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث موجود ہیں جس میں مختلف صحابہ نے آ کر آپ کے سامنے واضح کیا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو یہ کام پہلے کر لیا یہ بعد میں کر دیا یعنی مثال کے طور پر ہم نے کنکریاں پہلے مار کیا کہتے ہیں قربانی پہلے کر لی اور احرام کھور دیا کنکریاں بعد میں ماری یا یہ ترتیب آگے پیچھے کر دی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی بات سن کر یہ فرماتے رہے لا حرج لا حرج کوئی حرج کی بات نہیں ٹھیک ہے جس کی ترتیب آگے پیچھے بھی ہو گئی کوئی حرج کی بات نہیں تو اس لیے حج کے مناسق میں ترتیب میں آگے پیچھے ان کا ہو جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے تین میں سے جس کے دو کام ہو جائیں وہ پھر اپنے سر کو منڑوا سکتا ہے لیکن اصل یہی ہے اصول یہ ہے کہ اگر آسانی ہو تو پہلے قربانی ہو اور اس کے بعد بندہ جو ہے وہ سر کو منڑوا ہے لیکن اگر کسی بندے کو سر میں کوئی تکلیف ہو مریض ہو گیا ہے کسی وجہ سے اس کے سر میں کوئی تکلیف ہے اور ازم میں راس ہی تو وہ فدیہ دے کر سر کو پہلے منڑوا سکتا ہے فدیہ کیا ہے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے صحابی بیان کرتے ہیں مجھے سر میں بڑی سخت تکلیف ہوئی اور اتنی تکلیف تھی کہ اچانک سے سر میں اتنی جویں پڑھنی شروع ہو گئیں کہ ایسے محسوس ہوتا وہ میرے چہرے کے اوپر گر رہی پھر آپ نے پوچھا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے جس سے تم قربانی کرو وہ نے کہا کہ نہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر تم روزے رکھو یا چھے مشکینوں کو کھانا کھلا تو یہ کفارہ ہے اس کا کہ اگر کوئی بندہ کسی تکلیف کی وجہ سے یا سر میں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے وقت سے پہلے سر منوانا چاہتا ہے تو وہ یہ تین جو ہے نا فدیہ دیکھ کر میں سے کسی ایک فدیہ کو دے کر اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتا ہے اب فرمایا جو بندہ عمرے کے ساتھ حج کرے یعنی حج تمتو کرے اس کے لیے پھر قربانی ہے یہ بات ہم پہلے کر چکے ہیں حج کی ایک قسم حج تمتو ہے اور اس ایسے حج تمتو کرنے والوں پر قربانی کرنا ضروری ہے تین ہے یہ بلے جو روزے ہیں تین ہے حدیث کے واضح الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تین روزے رکھو یہ بڑا اہم ہے وہ جو قربانی ہے وہ عرفہ میں جو میدان ہے وہاں ہی پر ہوگی یوم النہر کے اندر وہ منا کے اندر جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر قربانی ہوگی یا اس سے ملحقہ جو وہ وادی ہے اسی میں ہوگی اور جو دم ہے جو اس طرح یہ جو صدقہ وری بات ایک ہے حج کی جو قربانی ہے اور ایک ہے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں جو فدیہ کے طور پر یا دم کے طور پر جو بندہ قربانی کر رہے ہیں وہ تو وہاں اس لیے ضروری ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ اس کے مستحق فقراء مکہ ہے اس کے مستحق فقراء پوری دنیا نہیں ہے جہاں مرضی کر دے اس میں راجع قولی ہے بعض علماء نے رخصت دی ہے لیکن چونکہ حدیث کے الفاظ ہیں اس لیے اس کے مستحق فقراء مکہ ہیں تو وہ وہی پر ہونی چاہیے قربانی ہے فَمَلْ لَمْ يَجِدْ اور اگر کوئی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا فَسِيَامُ سَلَا سَلَا سَتِي اَيَّامٍ فِي الْحَجِ یہ وہ قربانی ہے جو حج تمتوں کی وجہ سے فرض ہوئی یا حج قرآن کی وجہ سے فرض ہوئی اب فدیہ والی بات ختم ہو گئی ٹھیک ہے دونوں کو کنفیوز نہیں کرنا آپس پہلے فدیہ والی بات ہوئی تھی اگر کسی میں کوئی پاس فدیہ میں قربانی دینے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے یا مسکینوں کو کھانا کھلا تین روزے رکھے یا چھے مسکینوں کو کھانا کھلا لیکن اگر یہ بات ختم ہو گیا اب یہ تین چیزیں اس کو بتائیں گے اب فرمایا کہ جو حج تمتوں کرے اس کے اوپر قربانی ہے اب جو یہ قربانی نہ کر سکے یعنی حج تمتوں کیا یا حج قرآن کیا اور اس کے نتیجے میں جو قربانی واجب تھی وہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو اس کے اوپر دس روزیں کیسے رکھنے ہیں تین روزے رکھنے ہیں ایام حج میں یعنی حج کے دنوں میں جب وہ وہاں پر ہے حج کے مہینوں کے اندر اندر وہ آٹھ زلجہ سے پہلے پہلے دنوں میں رکھ لے لیکن اگر اس وقت نہیں رکھ سکا تو پھر ایام تشریق جو ہیں ان کے اندر رکھیں اور پھر سات جو ہے جب واپس آ جائے سبعاتن اذا رجعتن تلک عشارتن کاملہ یہ دس پورے ہو جائیں گے عدم استطاعت کی وجہ سے اس کو یہ روزے رکھنے ہیں تین وہاں پر اور ساتھ واپس آ کے اس سے گیارہ بارہ تیرہ دس تو عید ہے ٹھیک ہے اس دن نہیں گیارہ بارہ تیرہ کو وہ جو ہے وہ روزے رکھے اچھا ساتھ فرمائے لیکن یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے اور مسجد حرام سے یہاں پر مراد حدود حرم ہے سارا کہ جو لوگ حدود حرم کے رہنے والے ہیں ان کے اوپر پھر قربانی بھی نہیں ہے اور اس کے نتیجے میں ہونے والے اور بالعموم وہ لوگ جو ہے کربی حج افراد رہے ہوتے ہیں لیکن چونکہ وہ مکہ کے رہنے والے ہیں اس لیے ان کو ایک استثناء حاصل ہے کہ وہ اگر حج کرتے ہیں تو ان کے اوپر قربانی نہیں اور جان لو کہ اللہ تعالی سخت عذاب دینے والا یعنی جان بوجھ کر جو بندہ حج کے احکامات سے رو گردانی کرے آنے کے باوجود اللہ رب العزت کی نافرمانی کرے اس کو جان لینا چاہیے پھر اللہ بہت زیادہ سخت کی فرمانے والا ہے الحج اشورم معلومات حج جو ہے وہ چند مہینے ہیں جو معلوم ہیں اشورم معلومات جو ہے نا عمرہ سال میں کسی بوقت کیا جا سکتے اس کی بلئے کوئی دنوں کی ایام کی قید نہیں ہاں بعض ایام میں عمرہ کرنا زیادہ فضیلت کا حمیل ہے جیسے رمضان کا عمرہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے سواب اللہ کے رسول کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے سواب تو رمضان مبارک کی اپنی ایک عمرے کی فضیلت لیکن باقی سال کے ایام میں آپ عمرہ کر سکتے ہیں لیکن حج جو ہے وہ صرف حج میں وہ کر سکتے ہیں حج ایام ہے حج کون سے یہ اشورم حج کون سے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتا ہے یہ تین ہیں شوال ذلقادہ اور ذلحجہ اور بعض روایات میں شوال ذلقادہ اور ذلحجہ کے پہلے یہ جو دس دینے ہیں یہ اشورم جو ہے نا یہ حج تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشورم معلومات حج جو ہے یہ معلوم مہینوں کا جو معلوم ہیں ان کے اندر ہوتا ہے اب ایک بندہ کہے جی آج کل تو رش ہے یا ایک مہینے پہ تو بڑا رش ہو جاتا ہے تو ہم ذرا اس کو سپلٹ کر لیتے ہیں آدھے لوگ جو ہے وہ شاہر محرم کے دو مہینے بعد جو ہے وہ ربی الاول ربی ثانی میں حج کر لیں اور باقی جو ہے وہ ذلحجہ میں کر لیں تو یہ نہیں ہو سکتے یعنی اس کی اجازت نہیں دی گئی بتا دیا گیا ہے کہ حج کیسے ہوتا ہے اور کن ایام میں ہوتا ہے اور اس میں بھی کن تاریخ تواریخ میں حجاج کو کس کس جگہ ہونا چاہیے یہ سارا کچھ واضح کر دیا گیا تو اس کی ترتیب اس کے مناسق کا انداز وہ سارا ویان واضح ہو گیا اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے واحد اور آخری حج میں حجت الویدا میں صحابہ کو کیا کہا تھا خضوعنی مناسق مجھ سے یہ حج کے مناسق سیکھ لو کہ کیسے حج کرنا ہے اس لئے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ میری آج اس سال کے بعد تم سے ملاقات نہیں ہوگی اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پریکٹیکلی حج کر کے بتایا اور اس میں جو جو معاملات پیش آئے صحابہ نے آپ کے اوپر پیش کیے آپ نے اس میں ان کی گائیڈنس کر دی کہ یہ بات اس طرح ہے اور وہ ساری الحمدللہ کتاب و سنت کے اندر محفوظ ہے تو اس کو حج پر جانے والے کو بقاعدہ سیکھ کر جانا چاہیے اب ہمارے ہیں ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے حج پر جاتے ہوئے دیگر تیاریاں تو بہت کرتے ہیں لیکن حج کرنا کیسے ہے اس کی تیاری نہیں کرتے حج کی آسانیاں کیا ہیں اس پر کوئی وہ نہیں اور ایک اور بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمارے برے صغیر میں بالخصوص یہ سمجھا جاتا ہے کہ جتنی زیادہ کوئی مشقت سمیٹے گا اتنا زیادہ عجر ملے گا ایسا ہرگز نہیں تو نتیجہ ہے آپ لوگوں کی موں سے یہ سن رہوں گے میں نے سارا حج پیدل کی کیوں بھئی سواری محسرت تھی آپ سواری پہ کیوں نہیں بیٹھے ہج پہ گئے تھے پیدل چل کے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے متعدد ایسے واقعات ہیں ایک خاتون سفر پہ تھی حج کیلئے نکلی ہوئی تھی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھ رہی تھی سواری پہ بھی نہیں چڑھ رہی تھی اور ننگے پاؤں بھی تھی پوچھا اس کو کیا ہوئے کہا اس نے منت مانی ہے کہ اسی طرح جائے گی حج کے لئے آپ نے فرمایا اللہ کو اس کی تکلیف سے کوئی جوہینل سروکار نہیں اس کو کہو کہ چھاؤں میں بھی بیٹھے سواری پہ بھی بیٹھے تو یہ اپنے اوپر بلا وجہ کی ایک تکلیف چڑھانا کہ جی نہیں جی ہم تو سارا حج پیدا نہیں کریں اور اس میں زیادہ ثواب ملے گا ایسی کوئی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سوار ہو کر حج کے بہت سارے مناسک ادا کی آپ نے وقوف عرفات جو سب سے بڑا حج کا رکن ہے وہ اپنی سواری پہ بیٹھ کے وقوف کی تو اس لیے جہاں آسانی میسر آئے وہاں آسانی لینی چاہیے لوگ چھاؤں میں نہیں بیٹھتے اچھا پیدل چل کے جا رہے ہیں مسجد نمرا کی طرف اور بس وہاں گرمی میں دھوپ میں ایک دوسرے کیلئے تکلیف کا سبب بن کے بیمار ہو رہے ہیں سب کچھ پڑھ رہا ہے چھالے پڑھ رہے ہیں پاؤں میں اور ذکر اذکار کی طرف اور دعاوں کی طرف جو اللہ سے التجائیں کرنے کا موقع تھا استغفار کرنے کا موقع تھا اس کی طرف تو توجہ نہیں ہے بس وہ مشکت اٹھانے کی طرف توجہ ہے یہ حج نہیں بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ ایک دو حج کے اسفار میں اس طرح ہوا کہ لوگوں کو کچھ دروس دینے اور ان کو ساتھ یعنی گائیڈ کرنے کا موقع اللہ نے دے دیا تو جن لوگوں نے میرے ساتھ حج کیا وہ حج کے بعد کہنے لگے ہیں ہم نے جو کچھ سنا تھا لوگوں سے وہ تو بڑا مختلف تھا اور آپ کے ساتھ حج کر کے تھوڑی تھوڑی فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہوا یا نہیں ہوا کیوں یہ فیلنگ آ رہی ہے یعنی اتنا آسان یہ تو ہم نے کہیں نہیں سنا کہ اتنا آسان تھا حج یہ کیسے ہو گیا دین آسان ہی ہے اللہ تعالی بار بار فرماتے ہیں یورید اللہ بکم الیسرہ ولا یورید بکم الیسرہ اللہ تمہاری آسانی آجاتا مشکلیں نہیں چاہتا اللہ حب العزت نے انسان کی دل کی کیفیات اس کی التجائیں اس کی دعائیں اور وہ عامال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں وہ دیکھنے ہیں یہ نہیں دیکھنا کہ ان عامال کو کرنے کے لیے کوئی اپنے اوپر زیادہ مشکت لاد کرائے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں اور ایک بندہ بار گھڑا ہے مسجد سے دھوپ میں تو آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے کہا کہ اس نے منت مانی ہے کہ یہ نہ آج کسی سے بات کرے گا روزہ بھی رکھے گا اور چھاؤں میں بھی نہیں آئے گا دھوپ میں کھڑا رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس کو کہو مسجد کے اندر آئے چھاؤں میں بھی بیٹھے گفتگو بھی کرے ہاں جو روزہ کی نیت ہے منت ہے وہ ٹھیک ہے روزہ اپنا مکمل کرتے یہ فضول باتیں ہیں کہ باقی کی جو ہے نا وہ آپ چیزیں اپنے اوپر بلا وجہ کی مسلط کرتے ہیں تو ہمارے ہاں تو ایک اور مسئلہ بھی ہے نا کہ فلاں بزرگ جو ہے وہ کچھے دھاگے سے اندھیرے کونے کے اندر چالیس سال لٹکے رہے کیوں لٹکے رہے بھئی کوئی سوال نہیں کرتا اس سے کیا ثواب ملا اور چالیس سال اگر وہ وہاں لٹکے رہے تو روزہ نماز طہارت پاکیزگی زندگی کے باقی معاملات وہ کیسے ہوتے تھے کوئی سوال نہیں کرتا فلاں بزرگ ایسے تھے جنہوں نے چالیس سال تک عشاء کی نماز کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی کیوں بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو سوتے بھی تھے اور جاکتے بھی تھے اللہ تعالی حکم دے رہے ہیں قم اللیلہ اللہ قلیلہ نصفہ امین قسمہ قلیلہ اللہ کے رسول کے لئے حکم یہ ہے تو باقی امتیوں کے لئے تو اور آسانی تھی تو یہ کہہ تو ہوتا ہے کہ امام ایک بڑا عالم وہ اس قسم کی بات کرے ہمارا تو گمان یہ ہے کہ یہ سب باتیں ان کے طرح جھوٹی منصوب کی گئی وہ متبع سنت اور اس قسم کی خرافات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا کہنے کا مقصد یہ ہے نیکی کا تصور ہم نے یہ بنایا ہے کہ نیکی تکلیف کے اندر ہے نیکی مشقت کے اندر ہے آسانی میں نیکی نہیں ہو سکتی جبکہ اسلام کا مزاج اس سے بالکل ہٹ کے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آسانی کے نام پر آپ فرائض سے بھی چلیں آسانی کے نام پر آپ اس جگہ پر چلیں جائیں کہ جو آیات کفار کے لئے ہیں وہ آیات مسلمانوں کے لئے اور اپنے لئے کوٹ کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ کہتے رہے ہیں بڑے پڑے لکھے بن کے لوگ کہتے ہیں لا اقراح حفظ دین دین کے اندر کوئی سختی نہیں اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آیت تو کفار کے لئے یہ اس آیت کے مخاطب تو وہ لوگیں بلیورز نہیں ہیں کہ ٹھیک ہے دین کے اندر کوئی جبر اور اقراح نہیں ہے کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان بنائیں گے آپ دعوت دیں گے لیکن زبردستی تو دین کے اندر تلوار ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائے میں گولی مار دوں گا اگر تم مسلمان میں ہوتے پڑو کلمہ یہ نہیں ہے دین میں آپ دعوت دیں گے اسلامی حکومت ہوگی تو ان کو اسلام میں داخل کرے گی یا جیزیاں لے گی اور اگر کوئی جو ہیں ساری شرائط پر پورا نہیں اتارے گا تو پھر اس کے ساتھ کتال ہوگا اور اس کی بھی شرائط تو یہ جو آیات کفار کے لئے ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر منتبت کر کے اپنے لئے ایک ایسا لائسنس حاصل کر لینا جس میں کوئی فرائض واجبات حدود اور قیود نہیں ہے یا پھر دین کا ایک ایسا ورجن جو ناقابل عمل ہے یہ دونوں ہی افرات اور تفریر اور ان دونوں کی وجہ سے ہی لوگ دین سے بھاگے ہوئے اب جس بندے کو آپ یہ بتائیں کہ عشاء کی نماز تھکے ہارے بندے کی بھی ستارہ رکھتوں کے بغیر نہیں ہوتی تو اس نے کیا کرنا تھا وہ کہے گا میں چار بھی نہیں پڑھتا یہ جمعہ چار سے ہونی نہیں ہے اور ایک وطر سے بھی میرا کام نہیں چلنا تو پانچ رکھتوں سے اگر کام چل سکتا ہے تو میں سترہ رکھتے پڑھوں گا تو پھر میں اس بات پہ ہوں گا ہمارے استاد گرامی حافظ شریف صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بیان کرنے لگے کہ ایک بندگی میں تیمار داری کے لیے گیا ہسپتال گیا تو بڑا شدید بیمار تھا تو مجھے یہ ہوا کہ یہ بندہ جو ہے اس کو کوئی دعوت دینی چاہیے تو میں نے باتوں باتوں میں اس کو کہا کہ بھائی آپ شدید بیمار ہو زندگی کا کوئی نہیں پتا ہوتا اللہ آپ کو شفاہ دے لیکن نمازوں کی کیا پوزیشن ہے اس لیے کہ عموماً لوگ جب بیمار ہوتے ہیں تو نمازوں سے سمجھتے ہیں ہم آج چھٹی مل گئے تو نماز جو ہے نا وہ آپ نے پڑھنی ہے اگر کھڑے ہو کرنی پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھو بیٹھ کرنی پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو اگر بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے تو تیمم کرو کہتے ہیں میں نے یہ ساری باتیں اس کو سمجھائیں تو کہنے لگا حضرت میں چار پڑھتا ہوں پانچویں نہیں پڑھتا کہہ میں نے اس کو کہا کیوں نہیں پانچویں پڑھتے ہیں باقی ساری بیماری بھی میں پڑھ لیتا ہوں لیکن یہ عشاء کی نماز کا جب بھی وقت آتا ہے میں بیمار نہ بھی ہوں پہلے بھی اس لیے نہیں پڑھتا تھا یہ ستارہ رکھتے میرے سے نہیں پڑھی جائے کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھئی عشاء کی ستارہ رکھتے نہیں ہیں عشاء کے چار فرضیں اور اس کے بعد آپ نے تین یا اگر تین نہیں پڑھتے تو ایک وطر پڑھنا یہ پانچ رکھتے بھی اگر آپ پڑھ لیتے ہو تو آپ کی عشاء کی نماز ہو جاتی ہے کہتے ہیں اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہے وہ میں نے کہہ لگا پانچ رکھتوں سے میرے عشاء کی نماز ہو جائے گی میں نے کہا ہو جائے گی کہتے ہیں اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ آج تک ہمیں یہ بات کسی نے نہیں بتائی ہمیں تو یہی کہا کہ ستارہ رکھتوں کے بغیر عشاء کی نماز نہیں ہوتی اور اس کی وجہ سے میں نہیں پڑھتا اور کتنی دنیا ہی جو نہیں پڑھتی آپ یقین کریں واللہ کتنی دنیا ہی جو نہیں پڑھتی اور یہ ایک مثال ہے کہ جو ہم نے دین کے اندر بے جا قسم کی مشقتیں لوگوں کے اوپر تاریخی ہیں جس کی وجہ سے لوگ دین سے بھاگے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے صحابہ اکرام کو جب علاقوں میں بھیجتے تھے دین سکھانے کے لئے تبلیغ کرنے کے لئے ساتھ یہ نصیت کر کے بھیجتے تھے کہ یسرا ولا توحسرا آسانیاں پیدا کرنا مشکل ہے نہ پیدا کرنا دین بتدریج نازل کیوں ہوا ہے عشتہ عشتہ کر کے احکامات کیوں دیئے گئیں تاکہ لوگ اس کو ایبزوب کر سکیں اور اس کے مطابق اپنے لئے عمل کے لئے آسانی کے ساتھ عمل پر آسے اس لئے آسانی کے ساتھ لوگوں کو دین کی دیگتے ہیں تو دین کی جو آسانیاں ہیں ان کو بیان ہونا چاہئے تو حج کے اندر بھی آسانیاں ہیں مشکلیں نہیں اتنا مشکل بنایا حج کو جس کا کوئی حساب نہیں ذرا سا جوتا جو ہے وہ تھوڑا سا موٹی پٹی والا آگیا تو یہ جوتا بھی نہیں پہن سکتے کینچی چپل کے علاوہ آپ کچھ نہیں پہن سکتے اور کینچی چپل میں بندہ یہاں اس کمرے سوٹ کے بار تک نہیں جا سکتا آپ اس کو کہتے ہیں پورا حج کرے سچ بات جبکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ٹکھنا جو ہے نا وہ انسان کا ننگا ہونا ہے مرد کا ٹکھنا ننگا ہونا چاہئے اس کے علاوہ باقی پاؤں کور ہو سکتا ہے لیکن اتنی سختی ہے اچھا اسی طرح یہ جو بال نہ کاٹنے کا حکم ہے بھئی یہ کاٹنے کے متعلق ہے جو بال ٹوٹ جائے نہاتے بے ٹوٹ جائے کوئی ویسے کھجلی کرتے ٹوٹ گیا اوہ جناب اتنی پریشان لوگ پیٹھے ہوتے ہیں میں اس دفعہ بھی عمرے پہ جب رمضان میں گیا ہوں ہم جو ہے وہ فلائٹ زیادہ لیٹ ہو گئی اور کافی تاخیر کا شکار ہوئی پھر ایک لمبی سٹوریہ کہ خیر ہم نے جدہ جانا تھا اور پھر مہاں سے مدینہ کی فلائٹ تھی لیکن وہ ہماری فلائٹ پہلے جو ہے وہ جدہ گئی جدہ سے ریاض گئی ریاض سے پھر جدہ واپس ہے جدہ سے پھر مدینہ گئی وہ بہت لمبی ہو گئی تو اس میں کیا ہوا کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑا پریشان میرے پاس آیا جب فلائٹ ریاض میں لینڈ کی نا تو ہم جانز میں بیٹھے ہوئے اتنا پریشان آپ کی سوچ ہے اور مجھے ڈھونڈتا بار تھا ائرپورٹ پہ میری ملکات ہو گئی تھی مجھے جانتا تھا کہ جی میں کون تو میرے پاس آیا اکر بھائی اکر بھائی بہت مسئلہ ہو گیا شیخ بہت مسئلہ ہو گیا میں کہا کیا ہو کہتا ہے یہ دیکھیں اب کیا ہوا تھا اس کے احرام کے اوپر اس کا ایک ٹوٹاوہ بال پڑا تھا میں کہا کیا ہوا کہتا ہے میرا بھائی ٹوٹ گیا دم پڑ گیا مجھے میں نے کہا میرے بھائی اس سے دم نہیں پڑتا پھر اس کے ساری بات سمجھائی اس کے جان میں جان آئی کہ بھائی ابھی میرا عمرت سلامت ہے تو یہ مسئلے اس طرح کی چیزیں ہم نے پیدا کر دی تو وہ آسانیاں کے ساتھ ہے حج آسانیوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحج اشورم معلومات حج جو ہے وہ معلوم مہینوں میں ہے فمن فرض فیہن الحج پھر جو ان میں حج فرض کر لے یعنی حج فرض کر لے کہا مانا یہ ہے اس کی استطاعت تھی اور وہ حج کے سفر پہ آ گیا اور اس نے احرام بان کر نیت کر لی اب جب نیت کر لی ہے تو کیا ہے فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج تو اس کے لئے نہ کوئی شہوانی چیز نہ کوئی نافرمانی کی بات اور نہ کوئی بحث جھگڑا یہ تین باتیں بیان ہوئیں رفس کہتے ہیں انسان کا نفسانی خواہش کو حجانی خواہش کو اپنی جنسی خواہش کو پورا کرنے کے لئے یا اس کے مبادیات کے اندر کسی بھی چیز میں داخل ہونے ٹھیک ہے تو جب آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ ازدواجی تعلق نہیں قائم کر سکتے اور ازدواجی تعلق کی مبادیات میں سے بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں مغالطہ بھی ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا اور وہ یہ ہے کہ احرام کی حالت میں آپ بوسو کنار بھی نہیں کر سکتے بعض لوگ سمجھتے ہیں اور وہ اس سے منع ہیں باقی ساری چیزیں حلال ہیں نہیں ٹھیک ہے فلا رفض جو ہے اس کے اندر اس کی مبادیات بھی اس کی ابتدائی چیزیں بھی شامل ہیں تو وہ بھی کریں کر سکتے یعنی آپ شہوت کے ساتھ پارٹنر کو اپنی بیوی کو یا بیوی اپنے شہر کو چھو بھی نہیں سکتے شہوت کے ساتھ اگر ضرورت کے طاعت کہیں چھونا ہے تو اب یہ بھی نہیں ہے کہ جی کوئی لکڑی پکڑے کہ آپ جائے بعض لوگ اس میں بھی مسائل ہیں بڑے یہ بھی مسئلہ ہے ٹھیک ہے تو وہ شہوت کے ساتھ ہے رفض کمانا یہ ہوگی اور بوسو کنار اور یہ ساری چیزیں اس میں اس کی اجازت نہیں چلنے کے لیے کسی جگہ آپ کو کہیں کوئی سمان پکڑنا ہے کہیں سیڑھیاں چڑھنی ہے کہیں کوئی چیز ہے جہاں آپ کو پکڑ کے آگے پیچھے کرنا ہے حرم کے اندر آپ میں موجود ہیں مردیں آپ اس کے اپنے آگے تواف کر آرہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں یعنی جس ایسا چھونا جس کے اندر شہوت نہ ہو وہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا وَلَا فُسُوق اور نافرمانی کا کوئی کام نہیں ہو سکتا اب نافرمانی کا کام تو ویسے بھی نہیں ہو سکتا لیکن بلخصوص احرام کے اندر اس بات کا احتمام کرنا کہ انسان اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بلکل بچے ایک مخصوص وقت کے لیے مخصوص جگہ پر مخصوص عبادت کے لیے آیا ہے ان میں بھی نافرمانیاں چل رہی ہوں اور ان نافرمانیوں کی ایک بہت بڑی مثال جو ہے نا ہمارے ہاں اب حرمین میں نظر آتی بلا وجہ کی گپیں بزاروں کے چکر سامنے بزاریں ہر وقت بزار ہی بزار سارا ٹائم فوٹو سیشن دعا مانگ رہا ہے پیچھے کی بلائے اور فوٹو ہو رہی ہے بھئی یہ کونسی دعا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ لگانا ہے جو انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ تو اب کیا کریں تو شکل بھی تو آنی چاہیے کیسے پتہ لگے گا ساروں کو کہ جی وہ میں گیا تھا آج عمرے پہ اور پھر وہاں سے جو ہے نا آپ تواف ہو رہے اس نے فون ملائے ہوا ویڈیو کار ٹھیک ہے جی لائف جا رہی ہے جی کوریج اب یہ کہہ رہا ہے جی فلانے کو بھی بلا لو تو بھی دعا مانگلہ ہے تو بھی مانگلہ ہے تو بھی مانگلہ ہے میں دیکھ رہا ہوں اپنے سامنے ایک بندے کو کھڑا اجناب لوگوں کی دعائیں مانگوا رہے ہیں میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے لوگوں کی تو مانگوا رہے ہیں اپنی کی درگی جو تم اتنے پیسے خرچ کر کے یہاں آ کر کھڑے ہو ارام پہن کے دعا تو تم نے مانگنی تھی اب وہ نا شکل دیکھ رہے ہیں تو یہ جو یہ جو فسوق کے کان ہیں بلا وجہ کے پھر ان میں دھکم پیل جلد بازی کرنا ایک دوسرے کا خیال نہ کرنا دوسروں کے چیزیں جو ہے نا وہ خراب کر دینا اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک اور کانسپٹ بھی رکھا ہوئے ہمارے کساتھیوں کہتے ہیں کہ جی ہم سرکاری حج سکیم پر گئے تو ایک صاحب جو ہے نا ان کے پاؤں میں کچھ مسئلہ تھا تو کہتے ہیں میں اس کو پاکستان حج وائیڈیکل مشن میں لے گیا تو ڈاکٹر نے ان کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے نا کچھ دوائی آئنٹ پوائنٹ ہوئے رہا دی اور ساتھ میں کہا کہ آپ جوتا نا کوئی نرم استعمال کریں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی میں تو جدوں باہر نکلنا نا جیڑا سب تو نرم ہوندہ ہو اور چکلے نا کہتے ہیں میں نے ان کی طرف ایسے کر کے دیکھا ڈاکٹر صاحب نے بھی دیکھا ڈاکٹر صاحب تو کچھ نہ بولے کہتے ہیں ہم باہر نکلنا میں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا بات کہی ہے میں نے کہا جی یہ جو باہر جوتے پہ ہوندے اپنے میں ہوتے چھڑ دینا اور جیڑا سب تو نرم ہوندہ ہے وہ اچھا ہوندہ ہے وہ چکلے آنا میں نے کہا یہ کیوں آپ یہ نہیں کر سکتے کہتے ہیں نہیں مجھے تو بتایا کسی نے کہ یہ سارے جوتے اسی طرح پڑے ہوتے جو مرضی پہن جائے میں نے کہتے ہیں ان کو سمجھایا کہ ایسا نہیں ہے ہر کسی کا اپنا جوتا ہے یہاں پر کوئی جوتے اس طرح پڑے ہوئے کہ آپ جو مرضی پہن جائے تو اس قسم کے کام بھی لوگ کرتے ہیں اور پھر بہت سارے لوگ تو آپ کے کوہل میں کہ اس سوچ سے جاتے ہیں جی وہاں ہم جا کے پیسے مانگیں اور ہمارے پاکستانیوں میں بہت بڑی تعداد ہوں والعیاض باللہ کے انسان یہاں سے سفر پہ جا کر وہاں پر بھی اللہ کے گھر میں اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نیت سے جا رہا ہے والفسوق یہ فسق اور پھر اس کے ساتھ جھگڑا بحث مباعثہ نہیں ہے اور اس کے تو جتنے مظاہر دیکھنے کے ملتے ہیں اور بالخصوص ہمارے پاکستانی بھائیوں میں ملتے ہیں اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے کھانے کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے بیٹھنے کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے کمرے کے اے سی کے تیز اور آجتہ کرنے پر ہمارا جھگڑا ہے اور بستر کی میری جگہ اور تیری جگہ کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے سالن کے ذائقے کے اوپر ہمارا جھگڑا ہے گاڑی دیر سے آنے پر تو اور آپریٹر سے ہمارا جھگڑا ہے آپس میں اس ٹریٹ پہ میں نے بیٹھنا تھا اس ٹریٹ پہ تم کیوں بیٹھے ہو اس پہ ہمارا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں تو نون لیگ اور پی ٹی آئی کا جگڑا ہے میں نے منا میں خیمے میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کا جگڑا ہوتا دیکھا ہے ہم کس اور لارس جو میں نے حج کیا عرفہ میں ہم پہنچے تو وہ بڑا خیمت معلم جو ہوتے ہیں زیادہ کانٹریکٹس ہوتے ہیں تو منا میں تو زیادہ باتا ہے وہ اپنی کمپنی کمپنیوں کے اس طرح پورے پورے خیمے تھے لیکن جب ہم عرفہ میں پہنچے تو وہاں وہ بڑا خیمہ تھا کیونکہ عرفہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے بس وقوف کرنا وہاں سے نکلنا ہوتا ہے تو وہ بڑا خیمہ لگا ہوتا ہے اور اس کے پھر اندر بوشنوں میں اپنے ہوتے ہیں تو وہ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ پانچ سو چھ سو بندے کا خیمہ تھا بڑا سارا خیمہ تھا تو ہماری جو کمپنی تھی اس کے ساتھ کوئی اسی لوگ تھے تو وہاں چار پانچ اس طرح کمپنیاں جو ہیں کوئی ایک مولم کے اندر تھے تو کسی اور کمپنی کے ایک بابا جی تھے ان کی ہماری کمپنی کے ایک بابا جی سے لڑائی ہو گئے اور لڑائی میں جو تقیئے مارے انہوں نے ایک دوسرے کو پھر چھتریاں اٹھا کے ماری پھر وہ جو دوسرے بابا جی تھے انہوں نے بقاعدہ وہاں کھڑے ہو کر پنجابی میں ماں بہن کی گالیاں نکھائیں اچھا ایک بندہ اٹھا اس نے کہا بابا جی ایسے ہاتھ چھوڑے آپ اتنے پیسے خرچ کر کے اتنی تگوہ دو کر کے یہاں پر آئیں ہیں عرفہ میں کھڑیں آج وقف عرفات ہے آپ کا حج تباہ ہو رہا ہے ہو گیا ہے خدا کا واسطہ ہے لڑائی نہ کریں اس طرح ہاتھ تو جوڑے اس نے بابا نے ایسے اس کو ہاتھ پر تھپڑ مارا اس کو بھی دو تین ماں بہن کی گالیاں نکالیں اپنے حج کو بھی دو تین ماں بہن کی گالیاں نکالیں اور اس کے بعد کہلنا کہا میرا تب وڑ گئی نا چھڑنا بھی ہوں کسی انہوں نے اور یہ یاد رکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہوا جو بندہ اپنی ساری زندگی دن رات صبح و شام گھر والے اسے لے کر آگے ہر کسی کو یہ گالیاں دیتا رہتا ہے نا اس کے حج پہ بھی نکالتے ہیں اس کے موت کے وقت بھی نکالتے ہیں جماعت ذہن میں رکھئے بندہ ساری زندگی جن الفاظ کو ادا کرتا ہے نا کسرت کے ساتھ یہ مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان سے وہی کچھ نکال رہا اور ذرا سے جھگڑے کے وقت ذرا سے پریشانی کے وقت اس کے موہ سے وہی کچھ نکال رہا تھا اس لئے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا منافق کی نشانیوں میں سے کیا ادا خاص رہا فجر جیسے مخاصمت ہو جائے جیسے کسی سے تھوڑی سی جھگڑا ہو جائے وہ فرحاں گالیاں دینا شروع کرتے بد زبانی بد کلامی یہ بہت ہی سنگین مرض اور کسرت کے ساتھ ہمارے اندر آپ دیکھیں ہمارے بندے ایک بندہ روڈ پہ گاڑی چلاتا وہ جا رہا ہوگا ایک بندے نے اس کے سامنے سے غلط ٹرن لے لیا موٹر سائیکل والا تھوڑا سا ادھر سے گزر گیا کچھ ہوا نہیں ہے یہ گاڑی میں بیٹھا وہ وہ ماں بھینے کر رہا ہو حالانکہ اس کو آواز بھی نہیں جاری چیشے بھی بندے لیکن گناہ سارا سارا اس نے کم آ لیا کیا وجہ تو ہماری اس معاملے میں گرومنگ بہت عجیب ہے ہماری تربیت ہی نہیں ہے کہ گالی دینا کیا ہے اور اس کے کتنے سنگین نتائج ہیں اور یہ انسان کے اندر کس قدر ایک غلازت ہے جو بھری بھی ہے جو فورا جیسے جو ہے نا ٹرگر کرتی ہے فورا باہر آ جاتی یہ اس معاملے میں میں سمجھنا ہوں عرب بہت ان کی گرومنگ اچھی ہے آپ دیکھیں گے نا جیسے بحث شروع ہوگی اکدم وہ آپ کو کہے گا یہ آخی گل لا الہ الا اللہ صلح علی النبی لا حول ولا اکت اللہ بلہ وہ اکدم آپ کو کہے گا میرے بھائی لا الہ الا اللہ پڑھو عوض باللہ پڑھو اللہ کے رسول پہ درود بھیجو عوض باللہ خود پڑھنا شروع ہو جائے گا بہت بڑی کوئی بات کسی کو کہے گا نا کہ وہ کہے گا احترم نفسک اب تو اس لیول پہ پہنچ جگہ ہے احترم نفسک اپنی عزت کا خود خیال کر کہ اس کے بعد میں جو کہوں گا نا وہ تم مجھے مجبور کر کے کہلوائے گا تو اب جہاں تک بات پہنچے نا تو پھر کیا ہوتا تو اس لیے یہ جو تربیت ہے نا اپنی بھی اور اپنے گھر بنوں کی بھی ہمارا مسئلہ یہ یہ ہاتھ لگا نا یہ تو موز سے سب سے پہلی بات کیا نکلتی اور شاید پہلے بھی ایک مرتبہ یہ بات آپ لوگوں سے ہوئی تھی میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ ہوا ہے نا اس کو اردو میں کم نظر ہے پنجابی میں کم نظر ہے نہیں آتی زبان کے لیکن انگریزی چڑھی ہوئی ہے تو بس چل رہے ہیں ہمارے ہاں اس لیے کچھ لفظ جو ہے نا وہ بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں جن میں سے یہ بھی ہے جن میں سے سوری بھی ہے جن میں سے تھینکیو بھی ہے کہ روحی مر گئی اور آئی لیو یو تو پٹی گیا ہے پٹا ہوا لفظ ہے پٹا ہوا جملے ہیں آپ کہیں نا کسی کو جا کے میں بہت شرمندہ آم مجھے معاف کر دے نکلتا ہی نہیں موں سے میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں مجھے معاف کر دے میں سے غلطی ہو گئی سوری کہنا بڑا سان آر وقت سوری 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 چلو جو ٹھیک ہے بات کہا تھا اس کی روحی کوئی نہیں اندر جزاک اللہ خیر شکریہ میں آپ کا بڑا مشکور ہوں مجھے احساس ہے آپ نے میرے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا ہے کہہ کر دیکھیں فرق ہے نہیں تو یہ چیزیں فرق رکھتی ہیں تو اللہ رب العزت نے یہ جو حج ہے نا سچ بات یہ ہے کوئی بندہ اگر تسلی کے ساتھ سیکھ کر حج کے تمام مناسق ادا کرے یہ حج ساری زندگی کی ٹرینی جہاں کوئی ٹرین کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزارے جہاں لوگ ہو جہاں ازدہام ہو جہاں آپ کو اپنے مطلب کا آرام سکون نہیں مل رہا جہاں گرمی بھی ہے جہاں سہولتے بھی بہت ساری جگہوں پر نہیں ہیں اور مصدلفہ والے دن تو آپ نے کھلے آسمان کے نیچے لیٹنا ہے بغیر کسی چیز کے کپڑے آپ نے ایسے پینے ہوئے ہیں جو میلے بھی ہو گئے ہیں آپ کی وہ ساری پھون پھاں کڑ سکڑ ہر چیز جو ہے نا وہ برابر ہو چکی ہے سب کے ساتھ ایک جیسا لباس ہے کوئی فرق نہیں ہے اس سب کے اندر آپ کو اب یہ بھی کہا گیا کہ آپ کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تو آپ باقی کی زندگی میں کسی کو کیسے کچھ کہہ سکتے یہ ٹریننگ ہے جو بندہ حج کر کے آئے اس کی زبان اس کے نفس پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس طرح حج کر لے کہ اس کے حج کے اندر یہ تینوں باتیں نہ پائی جاتی ہوں وہ اس طرح سے واپس اپنے گھر کو لوٹتا ہے گناہوں سے پاک جیسے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو نو مولود بچہ جس کے کوئی گناہ نہیں ہوتا اس طرح مبرور حج جو ہے نا اس سے کرنے والا اللہ کے رسول نے فرمایا مبرور حج اس نے کر لیا اس کی اللہ کے ہاں جنت کے سوا کوئی اور جزا نہیں اتنا عظیم عمل سبر مانگتا ہے سبر مانگتا ہے برداست مومن جو ہوتا ہے اس کے اندر بڑی برداست ہوتی اور آپ نے وہ بشہور بات بڑی سنی ہے ڈاکٹر جعوید صاحب بھی کہتے ہیں اور بہت سارے اور بھی موٹیویشن سپیکرز بھی کہتے ہیں یہ وہ بندہ کہتا ہے جی میں کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا بات تو غلطی برداشت کرنی ہوتی ہے صحیح بات برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تو اچھی لگتی تو یہ جو ہم نے اپنے اندر کچھ کانسپٹس پالے ہوئے ہیں یہ اسلام بہت پہلے جو ہے نا وہ سیدھا کر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یا آفتہ معاشرے میں یہ مسائل نہیں تھے تو اس لیے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے واپس ادھر ہی آنا ہوگا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بنیادی بیماریاں جو ہے نا وہ ایڈنٹیفائی کر دی تو فرما تم جو کوئی بھی نیکی کروگے نا اللہ رب العزت اسے جان لے کیوں حج پہ بہت جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو نا کمپرومائز جب کرنا پڑتا ہے نا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ رب العزت کے ہاں میری یہ نیکی پھر نہیں سبر کر سکتا پھر وہ کہیں نہ کہیں گڑڑ کرتا ہی کرتا لوگ آپ کے اوپر ایسے بساوقات مسلط ہو جاتے کہ آپ اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو کچھ نہ کچھ جواب دیتے ہی دیتے اور کچھ نہیں تو دو لوگوں کے درمیان صلح کراتے کراتے ایسی بات ہو جاتی ہے جو آپ کا حج خراب کرتی تو اس لیے وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو نیکی بھی تم کر رہے ہونا یعلم اللہ اللہ اس کو جانتے اللہ رب عزتی کچھ مخفیت پوشیدہ نے اب فرمایا وَتَزَوُّدُو اور تم زادے راہ کھلے اپنے ساتھ سفر کا زادے راہ ہونا چاہیے بعض لوگوں نے یہ تصور کر رکھا تھا کہ حج کے لیے جاتے ہوئے ہم اللہ پر توقل کرتے ہیں اور وہ حج پر جاتے تھے اور پھر وہاں جا کر بھیگ مانگتے تھے تو ان کے اس کانسپٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے وَتَزَوُدُو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى یہاں پر تقوی سے مراد عام طور پر ہمارے لوگ صرف جو ہم تقوی کہتے ہیں کہ سب سے بہترین زادے راہ وہ تقوی ہے یعنی اللہ کا ڈر اور خوف ہے یقیناً یہ معنی بھی اس کے اندر شامل ہے لیکن سب سے بہترین زادے راہ بچنا ہے یعنی سوال سے بچنا ہے یہ دونوں معنی اس کے اندر شامل کہ تم زادے راہ لو اپنے حج کی تیاری کرو اسی لئے تو اللہ رب العزت نے من استطاع الیہ سبیلہ کی شرط رکھی کہ جو حج کی استطاعت رکھتا ہے اور استطاعت میں ہم بات کر چکے ہیں کہ مالی استطاعت اگر کسی کے پاس مالی استطاعت نہیں اللہ نے اس پر حج فرض ہی نہیں کی تو یہ زادے راہ اپنے ساتھ لے کر جاؤ یہ توقل کے منافع نہیں ہیں اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی ہے انہوں نے کہا جو لوگ اپنے ساتھ زادے راہ نہیں لے کر جاتے کہ ہم وہاں جا کر جو ہے توقل کریں گے اللہ پر ان کا اللہ پر توقل نہیں ہوتا لوگوں کی جیبوں پر توقل ہوتا ہے یہ توقل کی جھوٹی فارم ہے کہ بندہ جو ہے وہ جو ظاہری جائز حلال اسباب ہیں ان کو تو اختیار نہ کریں کام ہی نہیں کرتا اپنی زندگی میں میں کہہ رہا ہم نا حج کی ایک ایک چیز آپ کی حملی زندگی کی اصل میں تربیت ہے بھئی زندگی کے اندر بندے لوگ جو ہیں بڑی پہنچی سرکار کرتا کیا ہے جی سارا ٹائم لوگوں سے مانگتا ہے کام کوئی نہیں کرتا ہٹا کٹا پھرتا رہتا ہے جی ملنگ بنا ہوا ہے مالائیں ڈالی ہوئی ہیں گھنگرو پینے ہوئے ہیں میلہ کچھالا ہے کبھی ٹین ڈبا بجاتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کسی کو کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے لوگوں سے مانگتا کیا اپنی زندگی چلا رہا ہے اور ہم کہتے ہیں سائن جی بڑی پہنچی سرکار یہ اچھی پہنچی سرکار ہے کہ جو اپنی زندگی کے جائز اسباب اختیار کرنے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی کو کیا کہہ رہے ہیں تمہارے پاس کیا ہے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس سوائے چندے کے ایک چادر ایک پیالہ اس طرح کچھ چیزیں ہیں کہا ان کو بیچ کے پیسے لے کر آؤ لائے تو ایک سے کلہاری کا بھل خریدہ اور ایک سے رسی اس کو خرید کے دی اور کو جنگل کا رستہ دکھا ہے اور کہا جاؤ لکڑیاں کٹو محنت کرو ان کو بیچو اس سے پیسے کماؤ اور اپنا نظام چلاو اور ہمارے ہاں تو مسئلہ آسان ہے نا حضرت جی کو وظیفہ بتائیں تو وظیفہ اللہ کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ کام کرو یہ نہیں بتایا تھا کہ بیٹھ کے اتنی تصویہ پڑھو تو یہ ہو جائے ٹھیک ہے کام کے علاوہ پھر تصویہ بتائی ہیں سبحان اللہ و بحمدی فرما بیہات اغزق قل خلائق یہ ایسی تصویہ ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات کو رزق ملتا ہے لیکن اس کے لئے جو اسباب ہیں وہ تو اختیار کرو محنت تو پوری پوری کرو اس کے بعد برکتوں کے لئے اللہ رب العزت کی طرف تبکل اور بھروسہ کرو تو بغیر اسباب کے جو تبکل اور بھروسہ ہے نا یہ جہالت یہ جہالت اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود اسباب ہوتے تھے وہ لے کر اللہ کے رستے میں نکل کھڑے ہوتے تھے ہاں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سارا ٹائم اسباب کے نہ ہونے کا رونا روتے رہیں اور اللہ کے رستے میں کچھ بھی نہ نکلیں یا کچھ بھی نہ کریں کہ جب اسباب اکھٹے ہوں گے جب ہم سپر پاور بن جائیں گے پھر ہم کچھ کریں گے جو موجود اسباب ہیں اللہ نے ان کا مطالبہ کیا ان کو ضرور بروے کارلا باقی اللہ رب العزت برکتیں ڈال دیں تو یہ بڑا بیلنس اپروچ ہے دین کی نہ کلی اسباب کے اوپر بھروسہ ہے نہ کلی لوگوں کے اوپر بھروسہ ہے ایک بڑی اعتدال کے ساتھ دین آپ کو لے کر چلتا ہے پوری محنت کوشش موجود اسباب کے اور تدبیر کے ساتھ آپ میدان میں اتریں باقی اللہ پر چھوڑ دیں انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر اور برکتیں پیدا فرمانیں تو فرمایا وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب اور اقل والو مجھ سے ڈرو جن علماء نے یہ کہا ہے کہ پچھلے جو وَحِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَى جو ہے اس سے مراد سوال سے بچنا ہے ان کی استدلال کو زیادہ تقویت اس بات سے بھی ملتی ہے کہ اللہ کے تقویے کا آگے ذکر آرہا ہے وَتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَاب اے اقل والو تم میرا تقویے اختیار کرو یعنی تمام اسباب اور ذرائع اور حج پر جانا اور وہاں پر یہ عبادات کرنے کا مقصود کیا ہے اگر اقل والے ہو تو یہ سمجھ جاؤں گے کہ مقصود اللہ کا ڈر اللہ کی خشیت اللہ رب العزت کی رضا مندی کا حصول یہ ہے اور بندہ یہ سب کرنے کے باوجود اللہ کی خشیت اختیار نہ کرے دکھلاوے کے لیے سب کچھ کرے تو یہ اُولِي الْأَلْبَاب میں نہیں آئے گا یہ اقل والو میں سے نہیں آئے گا جاہل انسان بے وقوف انسان جو دنیا داری کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اس فتنے سے بھی بچنا چاہیے آج کے دور میں یہ بھی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے یہ بھی مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ جن لوگ کے پاس کچھ وسائل ہیں ان کے لیے ایک ٹور اور ایک پارٹی بھی بن گیا حج عمرہ کوشش کریں کوشش کریں کہ اپنے حج اور عمرے کو جتنا پرسنل رکھ سکے نہ اتنا پرسنل رکھیں اتنا پرسنل رکھیں اور اللہ کے گھر میں جا کر نہ گم ہو جائیں آپ اور اللہ رب العزت اور اللہ کی عبادت ہو یہ میسر آجائے نہ تو کیا ہی بات ہے کم سے کم رواپت کم سے کم ملقاتیں کریں کچھ ضروری ہوتی ہے کوئی ایک وقت متعین کر لیں جس کے اندر آپ نے وہ ملقات کرنی ہو سارا ٹائم بس ملقاتیں ہی ہونہی ہے سارا ٹائم بس یہ ہی ہو رہا ہے یہ کوئی مناسبات ہے تو یہ اس انداز میں اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ کم سے کم لوگوں کو پتا ہو اور آپ ہو کر آ جائیں اور کسی کو معلوم نہ پڑے تو یہ بڑا ہی یہ خوش نصیبی ہے جو اللہ کم کم لوگوں کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے اگلی آیات سے متعلق انشاءاللہ بات کریں گے سبحانک اللہ و بحمدک نشت واللہ الہ اللہ سوال ہے تو کر سکتا اصل مسئلہ یہ ہے احناف کے نزدیک تو حدیث سے استدلال کا طریقہ یہ ہے وہ تو پہلے قائدہ اصولیہ بناتے ہیں اور اس میں ان کے نزدیک ترتیب ہی ہے ہمارے ہاں محدثین کے ہاں یہ میں نہ جنے ہمارے ہاں وحی چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو چاہے وہ صحیح حدیث کی صورت میں ہو اور صحیح حدیث میں یعنی خبر واحد شامل ہے اور ان کے ہاں تو خبر واحد سے وجوبیت ثابت ہی نہیں تو یہ سارے فرق تو اس اعتبار سے ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے اصل بیان کر دیا اور اس کے استثناء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے تو اس لیے وہ استثناء جہاں آجائے صحیح نص سے وہ اتنا ہی قابل حجت ہے جتنا قرآن مجید کی آیت ہے اس میں فرق کرنا کہ قرآن مجید کی آیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ان دونوں کے درمیان اپنی حجت کے اعتبار سے فرق ہے یہ محدثین کا منجہ نہیں اچھا بعض جگہوں پر نمازوں کے حوالے سے اور جیگر جو ہیں وہاں پر تو سراحت آگئی حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں اس وقت تک جب تک مجدنب القبائر وہ بڑے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو تو جہاں تو یہ لفظ آ گیا وہاں تو یقیناً وہ آمال ہیں جو صغیرہ ہیں اور وہ جیسے وضو ہے اس سے جو گناہ دھلتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ ہیں کبیرہ گناہ کے لیے توبہ استغفار کا لیدہ سے ہونا اور اگر وہ حقوق العباد سے تعلق ہے تو اس میں لوگوں کے حقوق ادا کرنا شامل ہے اب بحث ہے ان آمال کی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراحت کے ساتھ کا ہے کہ وہ بندہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے نو مولود ہوتا ہے نو مولود کی تو نہ صغیرہ ہوتے ہیں نہ کبیرہ ہوتے ہیں تو جہاں یہ نصوص ہے وہاں پر جمہور محدثین کا یہی موقف ہے کہ وہاں سارے ہی معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ سارے معاف کرنے پر قادر ہیں وہاں پر سراحت نہیں ہے دونوں باتوں کی دونوں باتوں کی اس لئے ہم اس کو اللہ کی رحمت کی وسط پر رکھتے ہیں انشاءاللہ ہو جاتے ہیں اگر وہ بندہ حج صحیح طریقے سے کرے اور اس کے اندر یہ شامل ہے کہ وہ اپنے صاحب کا سارے گناہوں پر معافی مانگے صحیح حج جس کا ہوگا نا حج مبرور وہ صحاب کا سارے گناہوں کی معافی مانگے گئی اس کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں اس کا صحیح حج ہے اس بندے کا صحیح حج ہے جو یہ کہہ گے جی پچھلے ساری میری تو معاف ہوگی بس ٹھیک ہے میں نے تو اپنی اصلاح ہی نہیں کرنا اس میں جس کا آپ حق ادا کر سکتے ہو جو موجود ہو جو آپ کی کیسے کیوں میں ہو یا تو وہ ارادہ کرے گا وہاں پر کیا یہ کرنیا یہ لازم نہیں ہے اس کے ساتھ اصل میں بات یہ ہے کہ حج مبرور کی اگر آپ صحیح تعریف جانیں گے تو وہ ہے یہ کہ بندہ اپنے پچھلے سارے گناہوں کا اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے حضور جا کے اس بات کا ارادہ کرے کہ میں آئندہ اس طرح کے کام نہیں کروں گا اور جو صحاب کا ہوگئے میں اس پر معافی مانگتا ہوں ظاہر بات ہے معافی کے اندر یہ بات شامل ہوگی کہ وہ یہ کہے گا یا اللہ میں اس کی تلافی کرنا چاہتا ہوں جن کی وہ تلافی کر سکتا وہ کرے گا جن کی وہ تلافی نہیں کر سکتا اللہ سے معافی مانگے گا تو پھر جن کی نہیں کر سکتا تلافی تو اللہ رب العزت اس کی جگہ جو ہے اس کا بدلہ خود دے دیں گے دوسرے بندے کو اور اس بندے کو راضی کر دیں گے جس کے اس نے حق تلافی کی ہوئی تب ہی جا کے وہ حج مبرور بنے گا اصل میں معاملہ یہ ہے لیکن حج مبرور اگر اس نے کیا ہے ان ساری شرائط کے ساتھ تو صغیرہ کبیرہ پھر سارے معاف ہو جاتے ہیں یہ نس کے اندر اس لئے اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ حقوق لعباد نہیں معاف ہوتے دیکھ ایک بندہ ہے جس کی درستہ تلافی نہیں رکھتا اگر آپ کسی نے اپنے بندے اپنے باپ کے بجوے پر حج کرانا ہے تو آپ نے کہے اس بندے نے پہلے حج کیا اور یہ تو مجھ تلافی نہیں رکھتا تو اس پر بندے کو نہیں کرا سکتے اگر آپ نے کسی کو حج کروانا ہے تو وہ اس کا اپنا حج ہوگا جس نے حج اسلام نہیں کیا آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے حج اسلام نہیں کیا ہوا اور آپ کسی غریب آدمی کو بھیجتے ہیں یا اس کا بھی حج ہو جائے میرے اببو کا بھی حج ہو جائیں دو نہیں ہو سکتے یہ حج اور عمر کی فضائلہ سارے کچھ عامال ایسے ہیں جس میں کہہتے ہیں کہ یہ کریں تو حج اور عمرے کا سواب سنگیتا تو وہ عمل کرنے سے یہ سارے سواب کے ساتھ صرف ہوئے ہیں نہیں یہ بات سمجھ لیں ایک تو جہاں پر یہ ان عامال کا ذکر ہے کہ فلاں عمل کریں تو حج عمرے کا سواب جیسے اشراق اگر آپ پڑھتے ہیں فجر کی نماز کے بعد وہیں جگہ بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں سورج طلوع ان کے بعد دو رکھتے پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا سواب ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ حج اور عمرے کا سواب ملتا ہے اور یقیناً وہ مکمل حج اور مکمل عمرے کا ہی سواب ملتا ہے لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ حج اور عمرہ ساکت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ بندہ اشراق پڑھتا رہے کہ میرا تو حج عمرہ ہو گیا کہ میں تو روز ہی آج عمرہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا یہ نہیں ہو سکتا ایک بندہ کہے کہ میں حرم کے اندر جاتا ہوں ایک لاکھ نماز کا سواب ہے تو اس نے کاؤنٹ کر لیں گے میری تو زندگی کساری بری ہو گئی دو دن کے اندر ٹھیک ہے نا اب تو میری شٹی ہو گئی یہ نہیں وہ فضیلت ہے ایک فضیلت اللہ نے جو عطا فرمائی ہے وہ اس کے اعتباس ہے باقی اپنی جگہ اس کا اصل حکم اور اصل چیز باقی رہتی میرے پاس کوئی نص نہیں ہے کہ جس پہ میں ہاں یا نا میں جواب ہوں واللہ اعلا اس کو نا کہنے کے لئے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے واللہ اعلا واللہ اعلا یہ دونوں کیفیتیں ہی ٹھیک ہیں دونوں کیفیتیں ہی ٹھیک ہیں لیکن یہ بندہ توپ کے گولے سے مکھی مار رہا ہے سمجھے میری بات عبادات اذکار وظیفے ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے نا پہلے کرنا یا بعد میں کرنا منتے مان کے یا یہ کر کے کہ میرے دنیاوی یہ کام ہو جائیں یہ بہت چھوٹا کام ہے جو آپ ان سے لے رہے ہیں بہت چھوٹا کام میں آپ کے پاس کیا میں آپ کو مثال دوں کہ آپ کے پاس جو ہے نا آپ سپیس شٹل میں بیٹھ کے نا دہی لینے جا رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال دوں میں آپ کو ایک چیز سمجھیں یہ ہے بہت اہم موضوع ہے ہمارے ہاں لوگ سارا ٹائمی سی میں ہیں حضرت کوئی وظیفہ بتا دیں کوئی بات بتا دیں پریشانی دور ہو جائے یہ ہو جائے وہ ہو جائے اچھا یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وظیفوں سے یہ چیزیں دور نہیں ہوتی کتاب و سنتیں بتائی ہیں بھئی اللہ واللہ ربی اللہ و شرک کو بھی شیعہ پڑھو تو غم دور ہوتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ علیہ الملک اللہ والحمد وہوہ لا کل شیعہ ان کو دیر پڑھو تو شیطان بھاگتا ہے اسی طرح اللہمینی اعوذو بیک من الحمی والحزن وعوذو بیکن لاجز والکسل اللہ آخر آیا پڑھو تو پہاڑ جیسا جو جو ہے کرزہ وہ بھی اتر جاتا ہے ٹھیک ہے استغفار کسرہ سے کرنے سے بہت ساری جو فضیلتیں ہیں کہ جی انسان کی مالی فرابانی بھی ہوتی ہے اللہ اس کو ہر مشکل سے باہر نکال دیتا ہے اور وہاں سے ریز کا تعافیٰ فرمایت ہے جہاں سے اس کو اس کا گمان بھی نہیں ہوتا یہ ساری فضیلتیں تو یعنی ایک چھوٹی بائے پروڈکٹ کے طور پر ساتھ ویسے ہی مل جاتی اصل جو ہے نا اس کا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی خاطریہ کام کرتے ہیں اصل ہے وہ اللہ کی رضا اور اس کا مطلوب اور اس کا مقصود اور اللہ کا قرب دیکھیں آپ میرے گھر آئے میرے مہمان بن گئے میں نے آپ کو پروٹوکول بھی دینا ہے آپ کا میرا ایک بڑا اچھا تعلق بن جائے سارا کچھ ہو جائے اور میں بڑا صاحب سروت بھی ہوں میرے بڑے لمبے ہاتھ بھی ہیں آپ کے کچھ دو چار معمولی معمولی سے کام ہیں تو آپ میرے مہمان اگر بن چکے ہیں اور میں نے آپ کو وہ عزت تقریم دے دی ہے تو کیا آپ کے وہ چھوٹے موٹے کام ہیں اے میں رہنے دوں گا وہ تو بلا وجہ ہی ہو جائیں گے نا یہ کہ وہ ویسے ہی ہو جائیں تو میرے بھائی یہ جو کمپلیمنٹری والا سینجہ ہے نا کہ بہت ساری چیز آپ کو کمپلیمنٹری مل جاتی ہیں جب آپ ایک جو ہے نا ہوتیل کا ایک لنشری روم لے لیتے ہیں نا تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کمپلیمنٹری وہ آپ کو اس سٹیٹس پر دے دیتے ہیں تو جو بندہ اللہ کا ذکر اذکار عبادات اللہ کی قرب کی منزلیں اللہ کی رضا کی حصول کے لیے لوجہ اللہ اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کی یہ چیزیں تو کمپلیمنٹری ساتھ ساتھ اپنے بندے کے طور پر سیکٹل کر دیتے ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ جو منت مانگنا ہے نا یہ اللہ کا بخیل سے مال نکلوانے کا طریقہ ہے کہ وہ ویسے تو خرچ کرتا نہیں تو جب اس پہ کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہتا ہے جی ٹھیک ہے پھر میں خرچ کروں گا تو پھر جب مسئیبت آتی ہے تو یہ مال نکالتا ہے پھر اس کی مسئیبت دور ہوتی ہے پھر یہ اگلی بحبہ بھی ایسے ہی کرتا رہتا ہے کہ میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا یہ منتیں مانگ مانگ کے چلتا رہتا ہے یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے ہاں حکم اس بات کا ہے کہ اگر نظر مان لی اللہ کے لیے پھر پوری بھی کرو پوری بھی کرو وہ والا حال نہیں ہونا چاہئے کہ وہ ایک بندہ جو ہے وہ جو درخت پہ چڑ گیا تھا دوستوں کے کہنا اوپر ٹاپ پہ چڑ گیا اس کو فوبیا تھا ہائٹ فوبیا تھا نیچے دیکھا تو اس کی حالت پتلی ہوگی تو اوپر کھڑے کھڑے کہنے لگا یا اللہ آج سلامتی سے نیچے پہنچ گیا تو دس دیکھے دوں گا تو آشتہ آشتہ نیچے اترنے لگا بغیر دیکھے تو تھوڑا تھوڑا نیچے اتر گیا تو دیکھنے لگا کتنا ہے کہ نیچے اتر گیا ہوں تو دیکھا کافی سارا اتر گیا ہوں زمین تھوڑی قریب ہو گئی ہے تو دل میں خیال آیا دس نہیں آٹھ دوں گا اس طرح آتے آتے نا دو دو کم کرتا رہا کرتے کرتے جب زمین پر پاؤں ٹکنے ہیں کہتا ہے نا اندہ چڑھوں گا نہ دوں گا یہ مزاق نہیں ہونا چاہیے جب نظر مان لی ہے اس کو پورا کرنا چاہیے لیکن یہ ہے کوئی پسندیدہ عمل نہیں کرنا اس سے قدر پسندیدہ عمل یہ ہے کہ بندے کے اوپر کوئی پریشانی آگئی ہے تو وہ بجائیے کہ جی اللہ میرے یہ پریشانی دور ہو جائے تو میں یہ کروں گا اس کو نیکی کر لینی چاہیے صدقہ جو کرنا ہے وہ کر لینا چاہیے اور پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اس سے ہٹ کر کسی پریشانی اور دکھ تکلیف کے آنے سے پہلے جو ہے نا اس کو رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف جو ہے نا راغب ہو کے یہ کام کرنے چاہیے تو جو بندہ آسانیوں میں اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اللہ اس کو مشکلات میں نہیں بھولتا شیخ ہم میں کچھ رولز ہوتے ہیں جو ملک ان کی سٹیڈ میں خود رکھے ہوتے ہیں جسا ملک آپ امرانی کر سکتے جب تک آپ کے باس ہوا ہے اپلیکیشن میں وہ نہ ہو ایک سکتا ہوں یا آپ کواف میں کر سکتے جب تک آپ امرے کیا لکھیں شیخ ان کو امرے کرنا والی لازم ہوتا ہے لازم ہوتا ہے وہ آمد الناس کے فائدے کے لیے اور جو ہے نا انتظامی امور کو درست سمت میں چلانے کے لیے ہوتے ہیں اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ٹرافک سینگنل کی لائٹ ہوتی ہے لال بطی پہ رکنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہاں لال بطی پہ رکنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے شایدہ اچھی اپینین یہ ہے کہ سٹیٹ کے ان رولز کو توڑنا جس کی وجہ سے بد انتظامی پیدا ہو ہلڑ بازی ہو لوگوں کیلئے مشکل ہو جائے اور بسا اوقات اس کی وجہ سے لوگوں کی جان چلی جائے تو ایسے معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینا درست نہیں اور پھر اس کو بائی پاس کرنے کے لیے آپ دھوکہ بھی دیں کہ آپ نیچے مطاف میں تواف کرنے کے لیے جھوٹا احرام پین کے چلے جائیں کیوں آپ اوپر تواف کر سکتے ہیں کیا ہے اگر آپ لمبہ تواف نہیں کر سکتے تو فرض نہیں آپ اذکار کریں دعائیں مانگیں اللہ سے کوئی مسئلہ نہیں وین چیئر پہ کر لیں بہت ساری اپشن ہے لیکن جھوٹ بول کے ایک کام کرنا وہ بھی عبادت والا مجھے نہیں سمجھاتی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس میں جائے در کسرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا اذکار ہیں اس میں سب سے زیادہ اور اذکار میں پھر تکبیرات اور وہ جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کے عامال ملتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی اثر ملتا ہے کہ وہ اتنی اونچی آواز سے جو ہے نا منا میں ذکر کرتے تھے کہ لوگ ان کی آواز سنن کر پھر ساتھ میں ذکر کرتے تھے تکبیرات بلند کرتے تھے اور پورا منا جو ہے وہ ان تکبیرات سے گون جاتا تھا کسرت کے ساتھ تلاوت ہے تکبیرات ہیں اسی طرح کوئی تعلیم و تعلیم کی مجلس بھی اگر کوئی ہو تو بہت اچھی بات ہے وہ ذکر کے اندر شامل سبحانک اللہ و بلحمد اشتراللہ